الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اقبال باوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروام روحانی دنیا پروام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جللہ آپ ہفتے میں دو دن بدھ اور جمعیرات رات ساتھ بجے پاکستان اسٹرنر ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں دیکھ کر اپنے مسائل کے لئے کالس کرتے ہیں مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو بے اولادی کا سلسلہ ہو یا خدا نہ خاصتہ بے روزگاری یا کسی موزی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہو میں علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے آج الحمدللہ عزوجل اسم آزم بھی ہے اور ہر پروغام میں ہی ہوتا ہے تو پروغام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنوں کہ جب بھی کال کریں اپنے ٹیلی ویزن کی آواز اس وقت بند کر دیں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ آواز کھلی رہنے کی وجہ سے آپ کے مسائل جو ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے مسائل ظاہر ہے کہ آپ کا مسئلہ مسئلہ ہی رہ جاتا تو پہلے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیا کریں اس صورت میں جب آپ کی کال لگ گئی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ کوپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھا کریں کوپی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ انشاءاللہ وضائی بھی لکھ پائیں گے ساتھ میں میری ویب سائٹ میرا ایمیل ایڈرس میرے فون نمبرز میرا یوٹیوب کا ایڈرس اور میرا فیس بک پیج اقبال واوا اے آر وائی کیو ٹی وی یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں گے اگر آپ کے پاس کوپی اور پینسل ہوگی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم کال ڈروپ ہو گئی ہے رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے تو یہ احتیاطیں لائپ پروام میں خاص طور پر کیا کریں انشاءاللہ وطالہ دیکھتے ہیں وہاں ساتھ اگلے کالر کون ہے السلام علیکم علیکم السلام جی میرا نام شہباز غنی ہے شہباز غنی بھائی آپ کا مسئلہ ہے جی میرے والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے حنیفہ بی بی ٹھیک ہے جی مجھے سانس کا پرابلم ہے اور پیپڑوں میں نا ریش ہے اس بیمائے کا ٹھاکٹوں کو آج تک تمہیں نیاز اللہ آپ کو صحیح تندرستی عطا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام اللہ کے شکر الحمدللہ کون اور کہاں سے مضمل جنانی جی مضمل بھائی جی چھوٹے بھائیوں کا مسئلہ پوچھنا تھا نام بتائیے ایک کا نام مبشر ہے مبشر اور ایک کا نام مدستر ہے مدستر والدہ جی ان دونوں کی والدہ کا نام ساجدہ ہے ساجدہ مسئلہ کیا ہے جی مبشر کا مسئلہ ہے یہ کمزور کافی زیادہ ہے حالانکہ خوراگس کی قفیت کی ہے اچھا خاطر بھی تطحیق ہے لیکن مدستر بھائی کا کیا مسئلہ ہے مدستر کا مسئلہ ہے یہ غصہ بہت کرتا ہے اور کبھی کبھی ایس ہوتا تھے جب یہ غصہ نہیں ہو تو یہ قابل میں نہیں رہتا ٹھیک میں دونوں کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر جواب دیتا ہوں اور وظیفہ بھی بتاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم اللہ کا شکر الحمدللہ محمد قاسم بن حلیمہ محمد قاسم بن حلیمہ دو مثلیں آئیں ایک پیر صاحب نے کل دم کر سرما دیا ہے جی دوسرا حضار بھی چیک کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دونوں کا حساب چیک کرتے ہیں رب کریم آسانی آتا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام بابا صلی اللہ محمد طیب بھائی محمد طیب بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے نہیں ہمارا ایک عزیز ہے ان کا مسئلہ ہے نام بتائے ان کا لیکن ہمیں سلیمان علی سلیمان علی کی امی جمیلہ بیگم جمیلہ بیگم کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں دو جانے ایک دکاندار کے پاس کروبار کے صحیح ہے اور وہ دونوں نے مشرق کیا پس میں ہم دوسری دکان اپنی بناتے ہیں وہاں مل کر جو ہے وہ کروبار کرتے ہیں صحیح ہے تو پھر جب انہوں نے مشرق کیا جو ساتھ والی دکان خالی ہوئی تو اس وقت ایک جانے کے پاس پیسے تھے ایک کے پاس نہیں تھیں ہم تو ایک نے جو ہے اس وقت پیسے تازے بھر کے وہ وہاں پہ بیعت گیا اس نے کہا جب دوسرے کے بعد پیسے آ جائیں گے تو میں پرانے سے چھوڑ گیا تیرے پاس آ جائیں گا پھر کٹھے مل کے جو ہے وہ کروبار کریں گے پھر پھر جو ہے نا اس نے وہ جب اس کے پاس پیسے آیا تو پھر اس کے پاس گیا اس نے کہا میں تجھے نہیں بٹھا اس کا نام کیا ہے اس سلیمان کے سامنے جو بندہ ہے اس کا نام کیا ہے یاسر یاسر نے منع کر دیا یاسر کی ماں مسرر ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سلام سارا عالم حسین بات کر رہا ہوں عالم حسین میری والا کا نام سائرہ بی بی ہے سائرہ بی بی ٹھیک ہے سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جسی بندہ کے ساتھ بھی اچھائی کرتا ہوں جتنی مرضی اچھائی کرنوں وہ بندہ میرے خلاف ہی جاتا ہے تو یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا سر جو بھی میرے امسائیں ہیں یا جو بھی دوست والاکات والے ہیں ان کے ساتھ جس طرح کی بھی اچھائی کرتا ہوں اس کا انجام مجھے اولٹی ملتا ہے اس کا جو صلح وہ مجھے نہیں غلط ملتا ہے آپ کو صلح اللہ تعالی کی رضا کیلئے چاہیے نا انسان کو دیکھیں کوئی بھی کسی بھی مسلمان کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ اگر حسن سلوک رکھتا ہے تو اس کی جزا جو ہے نا وہ رب کریم کی بارگاہ سے اگر وہ متلاشی ہوگا تلاش میں رہے گا کہ رب ہمیں اس کی جزا دے تو پھر دنیا میں بھی ملے گی یعنی دنیا داری طور پر بھی ملے گی اور رب بھی راضی ہوگا اور جو شخص خود بخود یہ چاہے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو یہ بھی میری مدد کرے میری ہمدردی کرے تو ایسا سوچنے پر شاید ریاکاری کا مسئلہ ہو سکتا اور دونوں طرف سے ثواب بھی نہ ملے اور دنیا بھی معاملات بھی تینا ہوں اللہ آسانی کرے میں انشاءاللہ تعالی حساب دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم والیکم السلام جی میں نے اپنے بتیجے کی مطلق پوچھنا تھا نامت آئیے احمد اکاشا محمد اکاشا کی امی رمشا بی بی رمشا عمر کیا ہے ان کی ساڑھے چار سے پانچ سال پانچ سال مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہر بات پر ضدکت ہے اور ذہنی توازم ان کا بلکل نہیں پڑھائی کی طرف یہ بلکل بھی نہیں چال رہی ہے یہ مسئلہ ہے کیا ہے ان کے ساتھ ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک تالہ آسانی آتا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کالڈ ڈروپ ہو گئی ایک اگلے کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں مسئلہ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی السلام علیکم السلام ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں مسئلہ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم نام بتائیں نام اپنا نام بتائیں میری بہن اپنا نام بتائیے اپنا نام تو بتائیے سکینہ بی بی ٹھیک ہے میں ضرور بتاتا ہوں آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور بارہا میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگ شاید میری بات کو سن نہیں پاتے یا اس وقت ٹی وی نہیں آن ہوتا ہے آپ کا جب کول کریں آپ کی کول لگ جائے کنٹرول روم کو تو اس وقت اپنے ٹیلی ویزن کی آواز اس کو بند کر دیا کریں یا کمرہ بدل لیں یعنی ٹی وی وہاں چلے دوسرے کمرے میں آکے بات کر لیا کریں سکون سے بات ہوگی ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام میرا نام سلم ہے ہمی کے نام کرما والی ہے کرما والی تو میں اکثر بیمار رہتی ہوں وہ تین سال ہو گئے ہیں اولاد بھی نہیں ہے اچھا میری بہن ابتہ شوہر کا نام بھی بتائیے شویب شویب کی والدہ کلسوم بی بی کلسوم ٹھیک ہے آپ پروام دیکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی بابا جی میں انیل بات کر رہا ہوں انیل جی امی کا نام امی کا نام زرینہ بی بی زرینہ بی بی کیا مسئلہ ہے بابا جی کافی ٹائم سے جو ہے نا پیٹ میں تکلیف ہے دوائیاں میں بہت لیے ہم تو اثر مطلب کوئی بھی نہیں ہو رہا دوائی ہوگا بھی اللہ آپ کو صحتِ کاملہ عجلہ نصیب فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ وظیفہ ہی بتاتے ہیں آپ کا حساب بھی چیک کرتے ہیں کور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ السلام ورسلام بابا جی رمشہ بات کر رہی ہوں رمشہ جی امی کا ہاں یہ بی بی امی کا نام کیا ہے رزیہ بی بی رزیہ بی بی ٹھیک ہے بابا جی رشتہ کہیں نہیں ہوتا ہے جی رب مگنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سوال رشتہ آتا فرمائے پروام دیکھئے انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور آپ کا حساب بھی چیک کرتے ہیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعالیکم السلام جی جی اسلام بات سے بات کر رہی ہوں میں نے اپنے بابا کے بارے میں کرتے ہیں میرے بابا کا نام ہے سلیم اختر سلیم اختر اور ان کی امی کا نام ہے سیدہ بی بی سیدہ بی بی سین یہ ڈال ہے سیدہ جی سیدہ بی بی اور ان کے ایک مطبعہ وین سے لاتے ہیں اور کام صحیح نہیں ہے ہر دوسرے دن وین بھی خلاف ہو جاتی ہے اور ایک اور یہ پوچھنے کہ بلکی اس نام والدہ کا ان کی جو بیٹی ہیں صدرہ اور ہنہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا صدرہ اور ہنہ ٹھیک ہے انشاءاللہ دونوں مسئلوں کے لئے آپ کو جواب دیتے ہیں رب کریم آسانی عطا فرمائے پروام روحانی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کالس کا سلسلہ چل رہا ہے پروام میں مختصر تھا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور کالس کا سلسلہ چل آتا مزید کالس پروام کا حصہ بناتے ہیں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ جب بھی آپ کال کریں اور آپ کی کال کنٹرل روم کو لگ جائے تو اپنے ٹیلیزن کی آواز کو بند کر دیا کریں ساتھ میں کوپی پینسل لازمی طور پر رکھیں انشاءاللہ جوابات بھی دوں گا وضائب بھی بتاؤں گا تاکہ آپ لکھ سکیں میری ویب سائٹ میرا ایمیل ایڈریس میرے فون نمبرز بھی آپ کے سامنے اونیر ہوں گے تو ان کو بھی لکھ لیا کریں دیکھتے ہیں مصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی بابا صاحب تاہر علی والدہ کا نام منیرہ بی بی منیرہ بی بی بابا صاحب کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اور کاروبار میں ترقی ابھی کیا کر رہے ہیں اللہ تعالی برکت اطاف فرمائے پروام دیکھیں انشاءاللہ حساب لگا کر آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی بانگلہ دیس سے بول رہی ہوں جی فرمائیے جس کے متعلق پوچھنے ہمارے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ امی کا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے لیکن آٹھ میں روسمی نے بابا جا رہا ہے امی اور نانی کا نام بتائیے جلدی سے سہیدہ خاتون سہیدہ خاتون نانی کا نام سمیدہ خاتون سمیدہ جی امی کا نام سہیدہ ہے اور نانی کا سمیدہ جی اور چھوٹے بھائی کا مسئلہ تھا پہلے اس کا تو بتا دیا آپ نے امی کا یہ آنکھوں کا کیا مسئلہ ہے آپریٹ ہو چکا ہے جی آپریشن ہوا سرجری ہوا ہے لیکن روسمی نے آیا ٹھیک ہے بھائی کا کیا مسئلہ ہے بھائی بات نہیں سنتا ہے چھوٹا ہے اب وہ نہیں ہے لیکن اس کا نام کیا ہے بھائی کا نام کیا ہے ساکیب ساکیب حسین ساکیب حسین ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے ایک کولر اور شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے السلام علیکم میں عریبہ بات کر رہی ہوں عریبہ میرے بہن آپ کا مسئلہ امی کا نام بتائیں آئیشہ جی کیا مسئلہ ہے چار سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہیں آپ کے شوہر کا نام بتائیے آدل آدل کی امی سبیہ سبیہ ڈاکٹری کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نہیں ریپورٹس تو پلیئر ہیں اللہ کا شکریہ تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ حساب بھی لگاتے ہیں آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے میں عرض کر رہا تھے کہ اب جوابات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کے وظیفے بھی آپ کو لکھواتے ہیں اور پھر وقت انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں وہ ہوگا مزید کولز بھی پروام کا حصہ بنائیں گے شہباز علی بن حنیفہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ساس کا بہت مسئلہ رہتا اور پھے پھڑوں میں انفکشن سے ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ آجیلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن ام ابرمو امرن فئنہ مبرمون اس آیت کو چالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اسی دم کی پانی کو پیا کریں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت اچھی ہو جائے گی مزمل بہربائی آپ نے مبشر اور مدسر کے مطالق پوچھا ہے مبشر کے لئے آپ نے سوال کیا کہ بہت کمزور رہتا ہے کھاتا پیتا صحیح ہے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے رب کریم آسانیہ عطا فرمائے اس کو بولیں جب بھی کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ضرور پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی عطاوں سے اس کی صحیحت اچھی ہو جائے گی دوسرا آپ نے مدسر کے لئے پوچھا یہ بہت گصہ کرتا ہے والدہ کو بولیں سلام قولم رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی عطاوں سے گصہ ختم ہو جائے گا محمد قاسم بن حلیمہ اور حلیمہ بنت بیوی بھائی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دونوں کا حساب لگا لیں آپ کا اور آپ کی امی کا رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بالکل حساب دونوں کا اکی ہے اور آیت القرصی والا عمل جو آپ نے فرمایا کہ پڑھ رہے تو اس کو پڑھتے رہیے گا اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ آگے بھی حفاظت میں رہیں گے محمد طیب میرے بھائی آپ نے سلمان علی بن جمیلہ کے متعلق سوال کیا تھا کہ یاسر نے ان کو پارٹنرشپ کا جو بولا تھا دکان لینے کا بارال سوال تو آپ نے بہت ہی لمبا کر دیا تھا مگر میرے حساب سے ان دونوں کی پارٹنرشپ بن نہیں رہی اور نہ بننے کے آگے کوئی چانس ہیں تو اپنے جو آپ کے کزن ہیں ان کو بولیے کہ اپنا کامی رکھیں یاسر کا آسرا مت کریں رب کریم ان کے لئے اچھے اسباب محیع فرمائے عالم حسین بن سائرہ میرے بھائی آپ نے برمایا کہ جس کے ذات بھی بھلائی کرتے ہیں اس کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے ملتا ہے میں نے عرض کر دیا تھا آپ یقینی طور پر سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی مسلمان کے ساتھ اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو رب کی رضا اگر شامل حال رکھے گا تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کسی کی مدد اس لئے کی کہ یہ میرے لئے بھی میری بھی کل کو کوئی مدد کریں میری بات مانیں تو ایسا پھر مدد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے سلام القولم رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر ففٹی ایٹ چھانسٹھ مرتبہ پڑھا کریں دعا کیا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاوں سے ضرور کرم ہوگا محمد اکاشا بن رمشا کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچہ بہت زدی ہے اور پڑھائی میں بھی اس کا دل نہیں لگتا میرے حساب سے یہ ذہنی طور پر تھوڑا سا ویک ہے یا علیمو یا اللہو ڈیڑھ سو مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اس کو پلائیں اللہ کے عطاوں سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کی زدے بھی کم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ پڑھائی کی طرح بھی توجہ لگ جائے گی ساجدہ بنت سکینہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے رب کریم آپ کو شفاہ اطا فرمائے میرے علم العادات کے ساتھ سے کوئی جادو یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے لا حول ولا قوت ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اور پیئیں اور رب کی بارگاہ میں اپنی سہتیابی کے لئے دعا بھی کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے تعالی سے آپ کے ذہن کو سکون ملے گا سلمہ بنت کرمہ والی میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کیا اولاد نہیں تین سال ہو گئے میرے علم العادات کے ساتھ سے گندے اثرات ہیں اور بیماریاں بھی اسی لئے آپ کو رہتی ہیں ایک تو خط کے ذریعے تعویزات ضرور منگوائیے گا میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو تعویزات اولاد کے لئے اور اثرات کے لئے بھیجوا دی جائیں گے دوسرا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھیں پانی پہ دم کریں اور اس کو پیئیں عشاء کے بعد ایک سو چالیس مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھیں پانی پہ دم کریں یا دودھ پہ دم کر لیں اس کو پیئیں انشاءاللہ اللہ کی عطاوں سے کرم ہوگا انیل بن زرینہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پیٹ میں بہت شدید درد ہوتا ہے بہت نوائییں لے لیں میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر اثرات چادو بندش کا معاملہ نہیں ہے سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن ام عبرم امرن فئنہ مبرمون اس آیت کو چالیس مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں نماز کی پابندی کریں پانی پہ دم کر کے رکھ لیا کریں اور جب پانی پیئیں تو یہی دم کیا پانی پی لیں اگلے دن پھر پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کی عطا سے پیٹ کے در سے نجات مل جائے گی رمشہ بنت رضیہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتے نہیں آتے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھیں اپنے اوپر دم کریں پانی پہ دم کر کے پیئیں اور عشاء کے بعد پانچ سو پیٹالیس مرتبہ یا لطیفو یا اللہو پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لیے دعا کریں اللہ کے تعاوز انشاءاللہ کرم ہوگا سلیم اختر بن سعیدہ بی بی میری بہن اپنے والد کے لیے آپ نے جو پوچھا ہے کہ وین چلاتے ہیں مگر اس میں کاروبار میں معاملات اچھے نہیں چل لیں بلکہ وین خراب ہو جاتی ہے میرے علم العادات کے حساب سے سلیم اختر کے اوپر کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ابو کو بولیں صبح جب گاڑی لے کر نکلیں تو یا باستو یا اللہو یا باستو یا اللہو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں دعا کریں اور نکل پڑھیں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ بہتری آئے گی دوسرا آپ نے رشتے کے متعلق جو پوچھا ہے صدرہ کے لیے صدرہ بنت بلکیس کے لیے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے صدرہ کو بولیں دوسو انہتر مرتبہ ٹو سکسٹی نائن یا لطیفو یا اللہو عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا تاہر علی بن منیرہ بی بی میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ کاروبار میں مستقل نقصان ہو رہا ہے رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہیں سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد دو سو پندرہ مرتبہ یا باستو یا اللہو یا باستو یا اللہو پڑھنے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ کاروباری معاملات بہتر ہو جائیں گے سعیدہ بنت سمیدہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے بنگلہ دیش نے میں کال کی کہ امی کا اپریشن ہوا تھا آنکھ کا مگر روشنی میں صحیح طرح بحال نہیں ہو رہی صل اللہ علیہ کا یا محمد نور من نور اللہ یہ درود پاک ان احباب کے لئے جن کی نظر کمزور ہے یا کسی وجہ سے آپریشن ہو رہا ہے یا خدا نہ خواستہ انفیکشن وغیرہ آنکھ میں ہو گیا ہے تو ایک تو اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیریں آنکھوں پہ لگائیں اور دوسرا ارکِ گلاب جو آنکھوں میں ڈالنے کے لئے عمومی طور پر لوگ ویسے بھی ڈالتے ہیں بغیر دم کیا ہو بھی اگر دم کر کے ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی عطاوں سے کرم ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ ایک دم تو دروش شریفی یاد نہیں ہو جائے گا صل اللہ علیہ کا یا محمد نور من نور اللہ اگر یاد نہ ہو پائے تو اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر میرا پروام دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اس کو بار بار سن کر لکھ لیجئے گا تو یاد ہو جائے گا پھر اس کو پڑھتے رہیے گا عریبہ بنت آئیشہ میری بہنہ آپ نے اپنے شوہر کا نام عادل بنت سبیہ فرمایا چار سال ہو گئے اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے ساتھ سے گند جنات کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی اس کے لیے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھیں پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد دو سو اٹھارہ مرتبہ یا مصورو یا اللہو پڑھیں پانی پہ دم کریں اور اس کو پیئیں تعویزات خط کے ذریعے اولاد کے لیے ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ اللہ کی عطاوں سے اولاد نصیب ہوگی الحمدللہ عزوجل تمام سوالوں کے جوابات ہو چکے ہیں اور پروغام روحانی دنیا میں ایک مختصر تھا وقفہ ہے وقفہ بعد انشاءاللہ پھر سوالات اور جوابات ہوتے ہیں خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروغام روحانی دنیا میں اور پروغام روحانی دنیا کا آج کے الاس سیگمنٹ مطلب تیسرا سیگمنٹ اور آخر میں آپ کو پتا ہے کہ اسم آزم بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں آج بھی انشاءاللہ دعا کے لیے بھی حاضر ہوں گے اور آج کا اسم آزم ہے عبدالجبار کے نام کا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی عبدالجبار نام کے ہیں وہ اسم آزم کو پڑھ سکتے ہیں ابھی لکھ سکیں تو ابھی بعد میں بھی اگر پروغام دیکھ کر آپ لکھنا چاہیں اور پڑھنا چاہیں تو بالکل آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھئے گا اور تیسری بات یہ کہ آخری سیگمنٹ میں میری ویف سائیڈ میرا ایمیل ایڈیس میرے فون نمبرز جو کافی دیر تک آپ کے سامنے اونئر ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم نمبر نہیں لکھ پائے وجہ یہ کہ کوپی پینسل آپ کے پاس نہیں ہوتی تو کوپی پینسل اپنے پاس رکھیں فوری طور پہ تاکہ آپ نمبرز بھی نوٹ کریں اپنے وضائب بھی اور رابطے میں رہ سکیں دیکھتے ہیں ہم ست کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ سید رہان قادریہ السلام ماشاءاللہ کیسے ہم چیئے ہیں باپو الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ آپ کا پروگرام پوری کنے بڑی محبت سے آپ کی جیسے لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ حتن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آمین کیو ٹی وی کی پوری ٹیم پوری انظامیوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے عطا فرمائے اللہم آمین حضرت ایک سوال یہ تھا کہ لوگ رکھتے ہیں نام لڑکیوں کا آیت یہ نامت نہ کیسا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں محمد سلیم محمد سلیم محمد سلیم مریم بانو جی تقریباً آٹھ سال ہو گئے ان کی شاہدی کو تو قلعات کا مسئلہ ہے ان کی وائف کا نام ان کی وائف کا نام ہے آئیشہ اور ان کی امی ان کی امی کا نام ہے فہمیدہ فہمیدہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ باپو جواب دیتے ہیں رب کریم آسانیہ عطا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی کون اور کہاں سے سر میں عبدالجبار بول رہا ہوں سر گودہ سے عبدالجبار بھائی آپ کو مبارک ہو آپ کے نام کا یا جسم آزم امارا الحمدللہ جی فرمائیے الحمدللہ جی والدہ کا نام ہے غلام زہرہ غلام زہرہ سر مجھے دار بہت لگتا ہے رات کو سو نہیں سکتا جی دماغ پر بہت وزن ہے دل پر بوجھ رہتا ہے اچھا ایک ماہ ہو گیا ہے ڈیوٹی ایک ماہ ہو گیا ڈیوٹی پر نہیں جا سکتا اللہ تبارک تعالی آسانی آتا فرمائے آپ پر روام دیکھئے انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیتے ہیں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام کو ہنڈیا سے بات کریں جی نام بتائیے میرے نام نادیا فاطمہ ہے اور امی کا نام نادیا میری بہن آپ انڈیا سے بول رہی ہے جی ہاں اچھا نادیا امی کا نام بتائیے امی کا نام حسین بی کیا خسین بی خسین بی کیا مسئلہ ہے آپ کا جوب کا مسئلہ تو سمجھ میں آیا اور کیا مسئلہ بتایا نہیں میری سمجھ میں نہیں آرہ میری بہن میں علم العدات کے ذریعے کوئی اگر روحانی مسئلہ تو آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ پر روحان دیکھئے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام سلام علیکم بابا شاہر میں ہی اپنے 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 بات کر رہا ہوں جی فرمائیے ایرانان سار و قابلی جو اندرکاری کا اندرات میں منصف خان لکھا ہوں گیا ہے اچھا پیپروں میں یوسف خان لکھا ہے پیپروں والا نام زیادہ مناسب ہوتا ہے امہ کا نام نور جان ہے نور جان مسئلہ بتائیے اچھا کام سیٹ نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ آپ کو حق میں بہتری فرمائے انشاءاللہ آپ کو عظیفہ بتاتا ہوں آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں ایک کولر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام جی میرا نام احتشام علی ہے احتشام بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے والدہ کا نام شازیہ نورین شازیہ نورین میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نوکنی نہیں لگ رہی کوئی کاروبار ہو رہا ہے اور ابو کا مسئلہ ہے آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے جی نوکنی لگ رہی نہ کوئی کاروبار جا رہا ہے اور ابو کا مسئلہ ہے ابو کا کیا ہے اکرام اللہ پروین دیکھو پروین ابو کا کیا مسئلہ ہے ابو کا بھی کوئی کام نہیں ہو رہا اکیس بائیس سال ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ آسانی آتا فرمائے دونوں کے لئے بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے وظیفے بھی بتاتا ہوں آج کے پروام کے آخری کولر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں معصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم جی جی میں کرمپور سے بات کر رہی ہوں جن کا مسئلہ ان کا نام بتائیے لائبہ لائبہ اور اس کی شادی میں عمزہ سے کرنا چاہتا ہے چار نام چاہیے لائبہ کی امی کا نام بتائیے زیتون بی بی زیتون اور لڑکے کا نام کیا ہے عمزہ عمزہ کی امی نصرین بی بی آپ پروام دیکھئے انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیتے ہیں رب کریم ان دونوں کے لئے بہتری عطا فرمائے اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے آخری کولر کو ہم نے شامل کر لیا ہے اور اچھا سوال بھی آ گیا کہ رشتے کا استخارہ ہے اللہ تعالی آسانیہ عطا فرمائے تو پہلے جوابات پھر انشاءاللہ وقت بچا تو مزید کول شامل کر لیں گے نہیں تو انشاءاللہ اسم آزم اور پھر دعا کی طرف چلیں گے سید ریحان باپو آپ نے سوال دو کیے ایک تو محمد سلیم بن مریم اور ان کی والدہ ان کی وائف آئیشہ بنت فہمیدہ آپ نے فرمایا کہ آٹھ سال ہو گئے ان کے آولاد نہیں رب کریم ان کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے بہن عائشہ کے اوپر یا سلیم بھائی پہ کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ آستانے پہ حاضری لگا لیجئے گا اور تعاویدات میں انشاءاللہ بنا دوں گا تو بھیجوا دینا اللہ کی عطاوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے آولاد ہوگی اچھا آپ نے فرمایا کہ آیت نام رکھنا کیسا ہے دیکھیں شرعی طور پر تو ظاہر ہے کہ علماء اکرامی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا نام رکھنا چاہیے کون سا نہیں مگر ایسے نام جن کے کوئی مقصد نہ ہو یعنی جن کی کوئی فضیلت نہ ہو جن کے کوئی بلانے کا سبب نہ ہو آیت ظاہر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ان کو آیت بولتے ہیں تو اس کا مقصد ہے جمع کرنے والا اب ظاہر ہے کتنا اچھا اس کا معینے نہیں بنتے تو حقیقت یہ کہ ایسے نام رکھے جائیں جن کی برکتیں بہت زیادہ ہوں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں احمد اور محمد نام کے بچے ہوتے ہیں اس گھر کے زیارت کے لیے اللہ تبارکہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے آتے ہیں یقینی طور پر یقینی طور پر ایسے نام رکھے جائیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد سے نسبت رکھتے ہیں تو پھر ان کی فضیلتیں ان کی برکتیں اپنی جگہ انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گی عبدالجبار بن غلام زہرہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ ڈر خوف لگتا رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ عیت القرصی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات ضرور منگوائیے گا میرے نمبرز چل لیں ہوں گے ان پہ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو تعویزات بھیجوا دیے جائیں گے نادیہ بنت حسین بھی میرے بہن آپ نے انڈیا سے کول کی ہمیں ایک تو مسئلہ میں آپ کا سن پائے دے کہ آپ نے فرمایا کہ جوب نہیں لگتی دوسرا مسئلہ شاید آپ نے اپنی صحت کے مطالق پوچھا تھا میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات کا معاملہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ عیت القرصی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا باسی تو یا اللہ پڑھیں اپنے رزق کے اسباب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اللہ کے اطاعوں سے رزق کے اسباب بن جائیں گے منصف منصف خان بن نور جان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی کام سیٹ نہیں ہو پا رہے سرکاری ملازمت تھی اس کے بعد آپ اپنا کام کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تبارک تعالی آسانیہ عطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی رکاوٹ جادو بندش کی وجہ سے نہیں ہے اللہ ربی لا شریک لہو دو سو ساٹھ مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں اللہ کے اطاعوں سے انشاءاللہ کام بھی سیٹ ہوگا رکاوٹیں دور خوچائیں گی احتشام علی بن شازیہ نورین آپ نے اپنے والد کا نام اکرام اللہ بن پروین فرمایا دونوں کے متعلق ایک ہی سوال کے روزگار کے معاملات ہیں میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر گندے اثرات کا معاملہ ہے نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کے آخری دعایتوں کو پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم بھی کریں پانی پہ دم کر کے پیئیں تعویزات ضرور منگوائیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاوں سے کرم ہو جائے گا لائبہ بنت زیتون بی اور حمزہ بنت نصرین کے متعلق جو بہنہ اپنے رشتے کا پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے رب کریم دونوں کے لئے بہتری عطا فرمائے اور آج کا اسم عظم آپ کے علمے میں نے بتا دیا ہے عبدالجبار اور عبدالجبار کے جو آداد ہیں وہ ہیں تین سو تیرہ اور تین سو تیرہ کے آداد کے لئے رب کریم کے دو صفاتی نام جن کی تعداد عدد کے حساب سے تین سو تیرہ بنتی ہے وہ ہے یا لطیفو یا مقدمو یا لطیفو یا مقدمو اس کو پڑھیں گے کیسے ڈبل کر کے یعنی کہ چھ سو چھبیس مرتبہ عبدالجبار بھائی یا لطیفو یا مقدمو پڑھیں گے اللہ کی عطاوں سے انشاءاللہ ان کے لئے اسم آزم ہوگا اور اسم آزم کی برکتوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں حادثات سے رب کریم اپنی رحمت سے محفوظ کرتا ہے اور بہت سارے فضائل ہیں رب کریم ہمیں پڑھنے کی سعادن نصیب فرمائے پروام روحانی دنیا میں ہم دعا کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ خیر و آفیت رہی تو کل پھر سات بجے پروام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات انشاءاللہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں ہوا اہلو اللہم ربناتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا ذاب النار اللہم مغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا اللہ یا رحمان یا رحم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہمیں نیک عمال کرنی کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عفیت کے ساتھ عطا فرما جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیف فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کئی بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ آجلہ نصیف فرما اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں اسپطالوں میں جن کا کوئی کرنے والا نہیں اے رب کریم ان کے لئے اچھے اسباب محیع فرما اے رب کریم میں تمام دعائیں ہمارے دوست حباب ساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ وَيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ وَلَنَّبِي الْمِي وَعَلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَاةَ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ هَمَّا يَسْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا اِلَىٰ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلِي وَسَلَّمَ